اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنے اردو کے لیکچر میں رے کے ہاندان کی دورائی کرنے والے ہیں رے کے ہاندان کے کل کتنے افراد تھے چلیں مل کے ان کو پڑھتے ہیں رے ر اڑے ر ز یہ یہ کتنے افراد تھے کل چار چلیں آج ہم ان سب کو مل کے پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے ہے یہاں پر رے جی تو سب بچے ذرا رکشے کے اوپر ڈھونڈے رے کتہ لکھا ہے رکشے کے اوپر کیا لکھا ہے رے یہ تو بن گیا رے رے ر رکشہ رے ر رکشہ سب مل کے پڑھتے ہیں رے ر رکشہ چلیں اب سب مل کر رکشے پہ بیٹھتے ہیں اور ہم جاتے ہیں پہاڑ کے پاس ہم پہنچ کے پہاڑ کے پاس اب آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے کہ پہاڑ پہ کیا لکھا ہے رے یہاں پر بھی رے ہی ہے یہ کیا لکھا ہے یہ تو رے ہے لیکن جب ہم اس کے اوپر چھوٹی توے بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بچوں رے رے ر کیا بن گیا پہاڑ چلیں اب ہم آگے جاتے ہیں یہاں سے ہم نے ریڈ ڈوٹ سے سٹارٹ لینا ہے سٹارٹ فروم ریڈ ڈوٹ ریڈ ڈوٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے اور ہم پہنچ لیے زیبرا کے پاس جی یہ کیا ہے زیبرا اب زیبرا کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے یہاں پر بھی رے ہی ہے ریڈ ڈوٹ سے ذرا سٹارٹ کریں سب بچے یہ تو رے بن گیا لیکن جب ہم اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا زی ز زی زی زیبرا زی زی زیبرا چلیں آگے بڑھتے ہیں یہاں سے اب آپ نے ریڈ ڈوٹ سے سٹارٹ لینا ہے اوہ یہاں تو یالہ باری سٹارٹ ہو گئی یالہ باری یہاں پر لکھا کیا ہے یہاں پر بھی رے ہی لکھا ہے جب ہم اس کے اوپر تری ڈوٹس بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ یہ ی یالہ باری کیا بن گیا یہ ی یالہ باری اب سب مل کر پڑتے ہیں اس کو رے ر رکشا رے رے پہاڑ ز زی زیبرا یہ ی یالہ باری ویری گوڈ اب آپ سب نے اس پیج کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے کلرنگ کرنی ہے اور رے کے خاندان کی لکھائی کرنی ہے اوکے پیارے بچوں اللہ حافظ شکریہ